حضور میں جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے بھوک اور پیاس کٹنا بھوک اور پیاس کے بعد وہ جو نتیجہ ہم نے اس کے اوپر غور کرنا دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا محاسبہ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ریڈی لگانے والا بھی ہم نے دیکھا وہ صبح اٹھ کے فجر سے پہلے منڈی میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کے کام کاج کرتا ہے اور فروٹ خریدتا ہے لاکر ریڈی پر رکھ کر جو ہے وہ کڑکتی دھوپ میں سارا دن بیچتا ہے تو بعض وقت ہم روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت وہ پھل کی ریڈی لگانے والا بھی جو پیسے گن رہا ہوتا ہے یار وہ گھر جا کے بھی گن سکتا ہے لیکن یہاں پر کیوں گن رہا ہے کہ وہ جو صبح چار بجے اٹھا تھا منڈی گیا تھا کڑکتی دھوپ میں سارا دن کھڑا رہا ہوں جو ہے وہ میرا خراب ہو گیا آوازیں لگا لگا کر اب میں ذرا دیکھ تو لوں کہ جو سارے دن کی میند تو اس سے نتیجہ بھی مجھے ملا کہ نہیں ملا اب صبح جانے سے پہلے پہلے وہ یہ محاسبہ کر رہا ہے کہ مجھے وہ نتیجہ ملا کہ نہیں ملا کوئی پرافٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہر کاروبار کے اندر انسان اس بات کا محاسبہ کرتا ہے آج دوسرا روزہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے میں اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آج جب بستر پر لیٹیں تو میں اور آپ محاسبہ کریں کہ وہ جو نتیجہ تقوی کی صورت میں ہم نے حاصل کرنا تو وہ بھی حاصل ہوا کے نہیں ہوا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صبح سہر کی اور سہری کرنے کے بعد ہم نے ایسی آن کی اور ہم بستر پر لیٹ کے تین بجے تک خوب نیند ہم نے پوری کی اور ہم اٹھے رامنے کا بھی تو چار گھنٹیں باقی ہیں چلو ذرا ایک ٹیلی وین پر جو ہے وہ ہم مووی دیکھ لیتے ہیں تین گھنٹے اس طرح گزار لیں گے اور پھر ہم نے دیکھا بھی ایک اور گھنٹہ پڑا ہم نے کہا چلو یہ رمضان ٹرانسمیشن والوں نے بھی کافی حلہ گلہ کیا ہے اب گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں پھر سات بجے ہم نے افطار کیا اور پھر ہم جا کے پانچ شاپ پہ بیٹھ گئے ہاتھ میں بوتل اور مو میں سگرٹ رکھ کے ہم نے کہا نہیں روزے بڑے مشکل ہیں بس میں نے رکھ لیا ہے نہ فجر پڑی نہ زہر پڑی نہ اثر پڑی نہ نفس کا محاسبہ ہوا نہ آنکھوں کی طہارت ہوئی نہ کانوں کو جو ہے وہ فہش کلام سے بچا سکے تو یقینا پھر ہم اگر شام کو محاسبہ کریں گے تو ہمیں وہ تقوی کی دولت نہیں نظر آئے گی انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں حضراتِ صوفیاء تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں اہلِ فکر تو یہ فرماتے ہیں کہ طلوعِ فجرِ ثانی سے لے کے غروبِ آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جیماں سے کسدن رکے رہنے کا نام روزہ ہے یہی شریعت نے ہوتا ہے لیکن خواس اس سے آگے کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں صرف میدے کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر ہر عزب کا روزہ ہوتا ہے آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں کانوں کا روزہ یہ ہے کہ فہش کلام ان کے اندر نہ جائے زبان کا روزہ یہ ہے جھوٹ گالی یا کوئی غلیز فہش کلام اس سے سرزت نہ ہو اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ یہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف چلیں ہاتھوں کا روزہ یہ ہے یہ حلال کمانے کی طرف رغبت پکڑیں اور اگر یہ حرام کمارے تو یہ روزہ ٹوٹ رہا ہے اس پر محاسبہ کرنا مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم جب شاید ابھی روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے تو گرمیوں کے روزے تو سکول جایا کرتے تو جیسے ہی آنا تو جو ہے وہ تھکے ہونا تو کبھی لیٹ جانا تو زہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو جانی یا کبھی جماعت سے رہ جانی تو ماں جی نے یہ جملہ کہنا اور کہنا بیٹا کہ یہ کوئی روزے نہیں ہوتے کہا بیٹا اگر صرف مو بند کرنے کا نام روزہ ہے تو کہا بیٹا یہ جانور جس کو کلے کے ساتھ تم بانتے ہو بینس کو صوبہ چارہ ڈال دو اور مغرب کے بعد دوبارہ ڈال دو وہ سارا دن بیٹھ کے چودہ سولہ گھنٹے گزار دے گی بیٹا صرف مو کے بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے رب کے نام کرنے کا نام ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی دہلیس پہ لانے کا نام ہے ہم نے اس پر محاسبہ کرنا ہے اور بار بار اور یقین جانئے جس نے اس محاسبہ نفس کے ساتھ روزے رکھے اللہ اکبر راتوں کو قیام کیا دن کو محاسبہ نفس کے ساتھ اس نے روزے رکھے روزہ ماتے اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے وہ تعارت اور وہ تقوی حاصل کرنا ہے وہ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے اور یہ محاسبہ روزانہ کریں اور اس کی نشانی بڑی خوبصورت حضرت خاجہ حاصل بسری علی رحمہ نے لکھی ہے حضرت خاجہ حاصل بسری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص صبح اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا دل کا ارادہ تھا رات اس نے نیت کے لئے کے صبح پڑھ نہیں سکا پھر دوسرے دن کی تیسرے دن کی تو کہا اس کی وجہ کیا ہے سستی ہے غفلت ہے کتاہی ہے بلکل ہے لیکن حضرت خاجہ حاصل بسری علی رحمہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اٹھ نہیں سکا اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پایا لیکن حضرت خاجہ حاصل بسری علی رحمہ چکہ تصوف کے بہت بڑے شیخ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اس نے زندگی میں گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ گناہوں کی نحوصت کی وجہ سے اب اس سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی تو میں اور آپ دیکھیں ہم روزانہ کی بیس پر محاسبہ کریں ڈے بائی ڈے اپنے روزوں کی ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری نیکی بارڈ ہی ہے کیا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں اگر تو روزے ایسے گزر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے روزے میں پانچ صرف فرض نمازیں پڑھی اور آگے آگے کرتے کرتے آپ کو تحجد میسر آگے کرتے کرتے آپ کو راتوں کا قیام مل گیا چلتے چلتے بیس بائیس دن بعد آپ کو آنکھوں کی طہارت مل گی آپ کو کانوں کی پاکیزگی مل گی آپ کو زبان کا سچائی کا نور نصیب ہو گیا تو سمجھئے آپ کے روزوں کا جو تقویٰ تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس کا محاصبہ میں اور آپ چاند رات والے دن محاصبہ کر سکتے ہیں عید والے دن ہم محاصبہ کر سکتے ہیں تیس دن میں صرف بھوک پیاس کٹی ہے یا وہ جو قرآن نے کہا تھا وہ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے اور اگر آپ کی عید والے دن کی نمازیں پوری ہیں اور جو انتیس رمضان کا دن تھا اور یکم شوال عید والا جو دن تھا اگر یہ دونوں ایک طرح کی ہیں اور برابر نیکھیاں ہیں تو آپ کو مبارک ہو وہ جو انتیس دن کی محنت تھی وہ آپ کو تقویٰ کی دولت مجسر آگی اور آپ نے اس سے زندگی کا بانک پن اور زندگی کا جمال کشید کر لیا